چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یدی کسی ایسی چیچ کی تلاش میں ہے دوستوں جسے بنانا آسان جسے لگانا آسان اور جس کا ریزلٹ آپ کو ترن دکھائی دینے لگے تو انسٹنٹ گلو کے لیے دوستوں کسی شادی پارٹی میں جانے سے پہلے یدی چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس پیک کا استعمال ضرور کریں اکثر ایسا ہوتا ہے دوستوں کہ ہم لوگ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں کسی فنکشن میں جاتے ہیں تب ہم بیوٹی پار لڑ جا کر فیشیل کرواتے ہیں یا پھر ہم بلیچ کرواتے ہیں چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے چہرے کے داگ تھبوں کو دور کرے گی چہرے کو خوبصورت بنائے گی اور آپ کے رنگ کو ترنت ہی نکھار دے گی سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے شکر آپ کو قریب قریب ایک بڑا چمچ بھر کر شکر لینا ہے شکر کے جو بارک بارک سے دانے ہیں یہ ایک نیچرل اسکرپ کے جیسا کام کرتے ہیں ہماری سکن میں سے سارے ڈیٹ سیل کو ریموو کرتی ہے شگر ایک نیچرل ایکسفولیٹنگ کی طرح کام کرتی ہے ہمارے سکن کو ایکسفولیٹ کرتی ہے شگر جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے توجہ پر بہت اچھی چمک آتی ہے شگر سے جب ہم مساج کرتے ہیں تو کیسے کرنا ہے صحیح طریقہ کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں اگلی چیز لیمن لیں گے کچھ بونے نیبو کے رس کی ضرور ڈالیں دوستو یہ نہ سوچے رہے نقصان کرتا ہے ڈائریکٹ لیمن نہیں ملانا ہے اتنی ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو لیمن مکس کرنا ہے کچھ بونے 5 سے 6 ڈراؤپ لیمن جوس کی ضرور ڈالیں نیچرل طریقے سے پرکٹک طریقے سے ہماری توجہ کو بلیچ کر کے رنگ کو گورا بناتا ہے نیبو کا رس وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اگلی چیز لینے والی ہوں یہاں پر فیئر اینڈ لولی یہ پاؤچ بھی آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماتر دس روپے کا یہ پاؤچ آتا ہے یا ایک بار چھوٹی سی ٹیوب بھی لے سکتے ہیں آپ دونوں ہی طرح کی چیز بتا رہی ہوں میرے کہنے سے ایک بار جرور ٹرائے کریں آپ اپنے چہرے پر نیچرل طریقے سے بلیچ کرنے کے لیے فیشیل کرنے کے لیے گلو کرنے کے لیے تو دس روپے والا پاؤچ لے سکتے ہیں یا چھوٹی والی ٹیوب خرید سکتے ہیں آپ کو اور آپ کے پورے پیسے وصول ہو جائیں گے جب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو اس پیک کا استعمال سپتہ میں ایک بار کریں اسے زیادہ نہیں کرنا ہے سپتہ میں ایک بار کریں ہم لوگ کیا بیوٹی پارلر ہمیشہ جاتے ہیں فیشیل کرانے نہیں پندرہ دن میں مہنے میں ایک بار فیشیل کراتے ہیں بلیچ کراتے ہیں بلکل ایسے ہی بلیچ کرنا ہے آپ کو چہرے پر لگائیں گردن پر لگائیں آپ اپنے ہاتھوں پر بھی لگائیں ہاتھوں میں جو کالا پن آ جاتا ہے ہمارے ہاتھوں کی skin میں جو جھریاں آ جاتی ہیں وہ ساری چیزیں دور ہوں گی کےول ایک چمچ لیا ہے یہاں میں آپ کو کےول چہرے پر لگانا بتا رہی ہوں اس لئے ایک چمچ fair and lovely کافی ہے دوستو کسی بھی کراہنا دکان میں گروسری شاپ میں fair and lovely کی تیو آپ کو مل جائے گی ایک چمچ شکر اور fair and lovely کو دونوں کو mix کرنا ہے شگر جو ہوتی دوستو شگر میں natural glycolic acid ہوتا ہے جو کی ہمارے skin کے لیے بہت فائدے مند ہے ہم لوگ تو مارکیٹ سے glycolic acid کی bottle لے کر آتے ہیں skin کو glowing بنانے کے لیے تو کیوں نہ ہم natural glycolic acid کا استعمال کریں اپنے skin کے لیے کچھ بوندے lemon juice کی ڈال نہیں ہوں نیبو کا رس ہمارے چہرے سے ہماری توجہ سے fine lines کی پریشانی کو دور کرتی ہے میرے جیسے جو زیادہ عمر کی مہیلائیں ہیں دوستو وہ بھی اس پیک کا استعمال کریں گے تو چہرے پر جو جھائیاں ہو جاتی ہیں چہرے پر جو tanning ہو جاتی کالا پن ہو جاتا ہے یا جسے ہم لوگ hyperpigmentation کہتے ہیں میلازمان وہ بھی کیور کرے گا یہ ایک ایسا پیک ہے اس کا استعمال سبھی عمرو والے کر سکتے ہیں کوئی side effect نہیں ہے دوستو یہ اتنی powerful remedy ہے اور مجھے اس کا بہت بڑیا result ملا ہے اس لئے میں نے سوچا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے 5 سے 6 drop lemon juice کی ڈالی اچھے سے سے mix کر لیں اگر ہاتھ پیروں میں اس پیک کو لگا رہنا تو lemon juice پورا آدھا اور بھی ڈالیں کیونکہ چہرے کی توجہ ہے چہرے کی توجہ پر ہم لوگ نیبو کا رس کم لگاتے ہیں کم قانٹیٹی کا لگاتے ہیں پرنطو ہاتھ پیروں کی skin میں tanning جادہ ہوتی ہے اس لئے آپ ہاتھ پیروں کی skin تھوڑی hard ہوتی ہے آپ lemon juice کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ پیروں کی skin کے لئے سارے داگ دبے دور ہوں گے اور آپ کی توجہ پر بہت اچھی چمکائے گی ساری چیزوں کو mix کر لیا ہے اب اس میں آخری چیز ہم جو ڈالنے والے ہیں وہ ہے turmeric چھٹکی بھر ہلڈی کا استعمال آپ کو ضرور کرنا ہے ہلڈی رنگ کو گورا کرتی ہے ہلڈی داگ دھبوں کو دور کرتی ہے ہلڈی چہرے پر جب ہم اس بیک کو لگائیں گے چہرے پر جب محاسے ایکنے فوڑے فنسی کی پریشانی ہے تو اسے بھی ٹھیک کرتی ہے ہلڈی محاسوں سے اتپن ہونے والے بیکٹیریہ کو ختم کرتی ہے ہلڈی محاسوں کے بڑھنے کو روکتی ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریال انٹی فنگل پرپرٹی ہوتی ہے ترمارک میں اور رنگ کو صاف کرنے کے لیے پورانے سمیسے ہی ہلڈی کا استعمال کیا آتا جا رہا ہے آج بھی ہم لوگ اس آدھونک یوگ میں بھی ور ودھو کو ہلڈی والا ہی اپٹن لگاتے ہیں انٹی گلو آتا ایک ایسا جادوی پیک ہے دوستو جو کی آپ کو youthful glowing بنائے گا اور آپ کی skin کو ہلڈی بنائے گا ساری چیچے اچھے سے mix ہو گئیں ہلڈی بلکل چھٹکی بھر ڈالنا ہے گرمی کا موسم اس لئے میں نے بہت کم ہلڈی ڈالی چھٹکی بھر ہلڈی ڈالی اس پیک کو brush سے نہیں لگانا ہے ہاتھوں سے لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے آپ کو اسے لگانا ہے دس منٹ لگا کے رکھیں دس منٹ کے بعد گیلے کپڑے سے پہلے چہرے کو پوچھ لیں اس کے بعد آپ دھوئیں کمال کا result ملے گا شک کر کے دانے ایک نیچرل طرح سے scrub کریں گے سارا جو dead cell ہے برد کوشکا ہے ہماری توجہ کی وہ ساری الگ ہوں گی اور چہرے پر نکھار آئے گا سب تہاں میں ایک بار اسے لگائیں پورے چہرے پر مساج کرتے ہوئے آپ کو لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں دیکھے گا نا کتنا اچھا result ملے گا میرے کہنے سے جرور try کریں چہرے کے علاوہ گردن پر اپنے ہاتھوں پر جرور لگائیں کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو اکثر ہم لوگ چہرے کا تو دھیان رکھتے ہیں ہاتھ پیروں کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے جس سے ہمارے ہاتھ پیروں کے اسکن بہت جلدی لوز ہونے لگتی ہے بہت زیادہ اس میں کالا پن آنے لگ جاتا اور بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے تو یہ ساری تھیجے ایسی ہیں جو آپ کی سکن کو ہیلڈی بنائیں گی نیچرل طریقے سے بلیچ کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاتھ پیروں چہرے پر کے سارے داگ دھبے دور ہوں گے چاہے وہ محاسے ایکنے کے ہوں چاہے فوڑے فلسی کے ہوں تو میری فیملی کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا یدی میں نے آپ کی سکن سے چڑی ہوئی کوئی سمسیہ دور کی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور دے ٹپ سیئیٹر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ٹپ سیئیٹر چینل کو سبسکرائب کریں